ایک ریاست کے بادشاہ نے یہ اعلان کروا دیا کہ کل صبح میرے محل کا مرکسی دروازہ کھولا جائے گا تب جس شخص نے بھی محل میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز اس کی ہو جائے گی اس اعلان کو سنکا سبھی لوگ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ میں تو سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ کہنے لگے میں تو سونے کو ہاتھ لگاؤں گا کچھ لوگ چاندی کو اور کچھ لوگ قیمتی زیورات کو کچھ لوگ گھوڑوں کو کچھ لوگ ہاتھی کچھ لوگ دودھ دینے والے جانوروں کو ہاتھ لگانے کی باتیں کرنے لگے جب صبح محل کا مرکسی دروازہ کھلا اور سب لوگ اپنی اپنی منپسند چیزوں کے لیے دوڑے سب کو اس بات کی جلدی تھی کہ پہلے میں اپنی منپسند چیز کو ہاتھ لگا دوں تاکہ وہ چیز ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے باشا اپنی جگہ پر بیٹا سب کو دیکھ رہا تھا اور اپنے آس پاس ہو رہی بھاگ دور کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا اسی وقت اسی بھیڑ میں سے ایک شخص بادشاہ کی طرف بڑھنے لگا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا باشا کے پاس پہنچ کر اس نے باشا کو چھو لیا باشا کو ہاتھ لگاتے ہی باشا اسی کا ہو گیا اور باشا کی ہر چیز بھی اسی کی ہو گئی جس طرح باشا نے ان لوگوں کو موقع دیا اور ان لوگوں نے غلطیاں دی ٹھیک اسی طرح ساری دنیا کا مالک بھی ہم سب کو روز موقع دیتا ہے لیکن افسوس ہم لوگ بھی ہر روز غلطیاں کرتے ہیں ہم اللہ کو حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی آرزو کرتے ہیں لیکن کبھی بھی ہم لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیوں نہ دنیا کے بنانے والے مالک کو پا لیا جائے اگر مالک ہمارا ہو گیا تو اس کی بنائی ہوئی ہر چیز بھی ہماری ہو جائے گی موسیقی